والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین وعلى آلہ واسحابہ ادماعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسراب عبده لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر لذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر صدق اللہ علیہ محترم حضرات الحمدللہ آج ہم رمضان المبارک کا پندروہ دن گزار چکے پندروہ روزہ گزارنے کے بعد ایک طویل قیام کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں اس عزم اور اس ارازے کے ساتھ موجود ہیں کہ اللہ کے کلام کو سنیں گے سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے اس کے نور سے تمام عالم کو منور کرنے کی کوشش کریں یہ چھوٹی سی کوشش اللہ تبارک و تعالی کے توفیق سے ہی اور اللہ تبارک و تعالی ہی سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہی ہمارے اس چھوٹے سے کام میں برکت ڈالے گا اسے قبول کرے گا اور ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کا اس کو سبب اور ذریعہ بنائے گا آج ہم سورہ بنی اسرائیل کا کچھ حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ وہ صورت ہے جو مکی دور میں نازر ہوئی ہجرت سے ایک سال پہلے یہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی مشکل کا زمانہ تھا انتہائی مخالفت اپنی انتہاؤں پر تھی ہر طرح سے مکہ مکرمہ سے جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے تھے اور اب باقی صرف مضاہمت اور مخالفت اور اداوت کے کچھ اور وہاں سے نہیں نکل رہا تھا نتیجتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اب یہاں سے نکل کے کسی ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں امن ہو سکون ہو اور اتمنان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پھیلانے کا موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے لوگوں کی تربیت کرنے کا لوگوں کا تذکیہ کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امن اور سکون سے موقع مل جائے یہ تصور اور یہ خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد کیا طائف کا سفر کیا طائف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی ناروہ سلوک کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی سننے سے انکار کر دیا نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قیام کرنے سے بھی روک دیا اور محلے اور بستی کے عوباش لڑکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے ان پہ پتھراؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک زخمی ہوئے کہ آپ کے جوتے جو ہیں وہ خون سے چپک رہے تھے آپ کے پاؤں جوتوں میں تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ باملہ ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ آپ اس بستی سے نکلیں اور یہاں سے جا کے کسی اور جگہ جائیں یہ دکھے دل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد اور تعلیف قلب اس محبت سے کی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیز رفتار سواری براغ جسے ہم کہتے ہیں اس پر سوار کر کے بیت المقدس مسجد اقصہ تک لے گئے اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالہ تک گئے اور ہر آسمان پہلے بیت المقدس مسجد اقصہ میں تمام انبیاء کی امامت کی پھر اس کے بعد ہر آسمان پہ آپ کی جو ہے وہ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں اور پھر آپ وہاں تک گئے کہ جہاں سے جبریل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے تھے اور اللہ تبارک وطالہ سے آپ کی ملاقات ہوئی جہاں سے آپ پھر نماز لے کر آئے ہیں انتہائی بلندیوں تک کا یہ سفر اللہ تبارک وطالہ نے اپنے بندے کو کرایا اللہ تبارک وطالہ جو ہے وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ایک بات آپ سے اس میں عرض کروں گا بہت ساری باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرائے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کا مشاہدہ کرائے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دوزخیوں کی کیفیت دکھائی گئی کہ جو اپنے بعض آمال کی وجہ سے وہاں پہ ہوں گے یہ ساری تفصیلات ہم واقعہ میراج میں پڑھتے اور سنتے ہیں ہم اس تفصیل میں یہاں نہیں جاتے ایک بات صرف نماز کے حوالے سے ہے کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم بالہ سے نیچے تشریف لائے ہیں تو پچاس نمازیں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ کہو کیا رہا تو بتایا بہت پچاس نمازیں فرض کی ہیں حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ پچاس نمازیں زیادہ ہیں تمہاری عمد یہ کر نہیں پائے گی تو جاؤ اس میں کمی کرا کے لاو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پچاس میں پانچ کی کمی ہو گئی پیتالیس پھر گئے پھر حضرت موسیٰ نے یہی مچورہ دیا آپ جاتے رہے یہاں تک کہ نمازیں پانچ ہو گئیں وہ پانچ نمازیں جو ہم ادا کرتے ہیں اب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ پھر جاؤ اور اس میں کچھ تخفیف کراؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں مجھے شرم آتی بس یہی جملہ آپ کی نظر کرنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کہا کہ اب مجھے شرم آتی تو پانچ نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم آئی کہ اس میں تخفیف نہ کرواؤں کمی نہ کرواؤں تو ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شرم کا لحاظ کرنا چاہیں جتنا زیادہ کر سکتے ہیں اور جتنا زیادہ اس بارے میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں میراج کی بہت ساری باتیں بتا سکتے ہیں بہت ساری شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا سکتے ہیں لیکن اگر اس پوائنٹ کو ہائلائٹ کریں کہ یہ پانچ نمازیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں میراج کا تحفہ تو اس کے باعث میں کمی نہ کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شرم کی لاج ہمیں امتیوں کو رکھنی ہے مسلمانوں کو رکھنی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ صورت جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے ہر صورت ہر آیت بہترین ہدایات ہمارے لئے رکھتی ہے فرمایا اس میں کہ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک عامال کرتے ہیں اس بات کی خوشکمری دیتا ہے کہ ان کے لئے بڑا عجل ہے اب آئیے دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سیدھا راستہ ہمارے لئے اس میں رکھا ہے اس پہ آنے سے پہلے ایک تین منٹ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کی جانب ہم تھوڑی توجہ کریں یہ ایک منظر ہے جو سور بنی اسرائیل میں بتایا ہے روز حشر ہر شخص کو ایک کتاب دی جائے اور کہا جائے گا اقرآ کتاب کا کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے سوال یہ ہے کہ یہ کون سی کتاب ہوگی آج تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب دی ہے روز حشر کون سی کتاب دی جائے گی روز حشر وہ کتاب دی جائے گی جو میں اور آپ ہر آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی کتاب خود لکھ رہا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میری کتاب میں لکھ سکے یا کوئی ایسا نہیں ہے جو میری کتاب میں مٹا سکے ہر روز کا ایک الگ ورق ہے اور وہ ورق روز پلٹ دیا جاتا ہے اور میرے علاوہ کوئی اس کتاب میں لکھ نہیں سکتا نہ میرے علاوہ کوئی اس کتاب میں مٹا نہیں سکتا باقی دنیا میں تو جو کتابیں آتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب فائنل کافی جا رہی ہوتی ہے اس کے بعد اس میں کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی اور وہ پرنٹ ہو گئی اب اس کے بعد اس میں کوئی اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو نیکسٹ ایڈیشن میں ہو سکتی ہے بعض کتابوں کے دو دو بیس بیس دس دس ایڈیشن آتے ہیں اور ہر ایڈیشن میں لکھنے والے کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اس ایڈیشن میں کچھ ترمیم کر دے کچھ اضافے کر دے کچھ کمی کر دے کچھ والدیوں کو دور کر دے لیکن کیا ہم جو کتاب لکھ رہے ہیں اس کا کوئی دوسرا ایڈیشن آ سکتا ہے کوئی امکان نہیں ہے اس کا کوئی دوسرا ایڈیشن نہیں آ سکتا لیکن ایک بہت خوبصورت اس میں امکان موجود ہے بہت خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنی پچھلی لکھی ہوئی کتاب کو مٹا سکتے ہیں اس کی غلط باتوں کو مٹا سکتے ہیں اچھا نہ صرف مٹا سکتے ہیں بلکہ توبہ کے ذریعے اور نیک عمل کے ذریعے اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں یعنی جو ہم نے پچھلی غلط باتیں اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں ان باتوں کو توبہ کے ذریعے ہم مٹا دیں گے اور اس کے بعد اگر ہم اور اچھے عمل کریں گے تو جو ہے وہ وہاں اس جگہ اچھے عمل لکھ دیے جائے گی کچھ نہیں تو توبہ کرنے والے کی جتنی مرتبہ وہ پچھتائے گا زندگی میں کہ میں نے فلا دن فلا بندے کے ساتھ یا فلا موقع پہ غلط کام کیا تو ہر پچھتاوے پہ اسی پیج پہ جا کے یہ لکھ رہا ہوں گا میں اپنے اس پچھتاوے سے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے فلا دن غلط کام کیا تھا اپنے زندگی کے فلا پیج پر اور آج یہ پچھتا رہا ہے اس کے وہ پچھتاوہ جو ہے وہ نیکی بن جائے گا تو یہ کتاب آج ہمارے ہاتھ میں ہماری آنکھ بند ہوتے ہی یہ مسوعدہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا اور ایک محفوظ جگہ پہ چلا جائے گا کوئی نہیں ہے جو اسے دیکھ سکتا ہو کوئی نہیں ہے جو اسے چھو سکتا ہو کوئی نہیں ہے جو اسے تبدیلی کر سکتا ہو اور پھر یہ روز حشر ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا کہا جائے گا لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے اور جو ہمارے ہاتھ کا لکھا ہوگا اس وقت ہم مٹا نہیں سکیں گے اسے اس وقت ہم اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں کر سکیں گے اور اپنا لکھا ہوا اپنا کچھا چٹھا خود ہاتھ میں ہوگا تو ہم سے زیادہ بہتر حساب لینے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا اور پھر یہ خود ہمیں آج معلوم ہے بلل انسانو علا نفس ہی بصیرہ انسان اپنی ذات کے بارے میں اپنے نفس کے بارے میں خود بہتر جانتا ہے تو یہ کتاب آج ہمارے ہاتھ میں ہے ہمارے لئے موقع ہے کہ ہم اسے درست کر سکیں یہ ہے مستقبل کا پاکستان یہاں امن چین سکون اور خوشحالی ہے ہر پاکستانی کو تعلیم اور علاج کی مفت سہولت حاصل ہے ہر شخص برسرے روزگار ہے یہاں تک کہ معذور افراد بھی اپنی صلاحیت کے مطابق انسانی ترقی میں حصہ لے رہے ہیں یہاں عام طور پر گفتگو کا موضوع ایمان قرآن اور علم دین ہے اور سب کو فکر اس بات کی ہے کہ کس طرح اسلام کا پیغام تمام عالم تک پہنچے اور کیسے دنیا کے تمام انسانوں کو سلامتی کا راستہ دکھایا جائے ہو سکتا ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہے لیکن یہ جو منظر یہاں بتایا گیا ہے یہ بین ہی ممکن ہے کیسے ممکن ہے اگر ہم ان ہدایات پر عمل کریں جو قرآن ہمیں دیتا ہے یہ ممکن ہوگا اس وقت جب سترہ اٹھارہ کروڑ انسانوں کے پختہ عظم اور نہ ٹوٹنے والا ارادہ اس میں شامل ہو جائے اور عظم یہ کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے ہم نے ابھی شروع میں عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں یہ جان گئے کہ اب مکہ نے اپنے جتنے ہونہار سپوت ہیں وہ میرے حوالے کر دی جتنے نیک روحیں ہیں وہ میرے حوالے کر دی اور اب جو بچے ہیں ان کو صرف عداوت کا جوش ہے دشمنی ہے اور ان کو تکبر ہے اور احساس فخر ہے جو رکاوت ڈال رہا ہے ایمان کی راہ میں اور نتیجہ کیا ہے کہ وہ اب اسلامی تحریک کو ہر طرح سے کچلنے پر تلے ہوئے تو آپ نے سوچا کہ آپ یہاں سے نکلیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ نے کوشش طائف کی طرف کی اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ طیبہ کی راہ ہموار کر دی یہ صورت نازل ہوئی ہے حجرت سے ٹھیک ایک سال پہلے اور اس صورت میں یہ فرما دیا گیا کہ اسلامی ریاست جو اب قائم ہونے جا رہی ہے اس کا منشور کیا ہوگا اس کا دستور کیا ہوگا اس کے بنیادی اہم نکات کیا ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ حجرت کی ہے تو وہاں ان نکات کو لے کے گئے ہیں اور اس کو بے نہیں نافذ کیا ہے مدینہ طیبہ میں قرآن مجید کی حیثیت ہمارے پاکستان کے دستور کے قرارداد مقاصد کی طرح نہیں تھی کہ وہ ایک قرارداد ہے اور بس پاس ہو گئی اور اس کے بعد اس کا عملی دنیا سے کوئی تعلق نہیں یہ جو چودہ پوائنٹ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں بتایا تھے مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہے نہیں جا کے اس کو نافذ کیا اور اس کے مطابق وہاں کی معاشرت بتائی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بڑے بڑے اصول بتائے ہیں جن پر اسلام پوری انسانی زندگی کی تعمیر کرنا چاہتا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی معاشرے اور ریاست کی بنیاد کن فکری اخلاقی تمدنی معاشی اور قانونی اصولوں پر رکھی جائے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اصول بتائے گئے ہیں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا لو ورنہ کیا ہوگا ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گی اور آگے فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے ان کے الفاظ پر غور کیجئے کہ یہ مشورہ نہیں ہے تمہارے رب کا بلکہ فیصلہ ہے سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بریکٹ شروع ہوا ہے اس بات سے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنایا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کی جائے اور بندگی کے بارے میں یہ بات ہم جان چکے ہیں کہ بندگی جو ہے وہ مجموعہ ہے پرستش کا اطاعت کا عبادت کا اس کے بغیر اگر صرف پرستش رکھ لیا جائے تو بھی وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اطاعت نہ ہو اور احکام کی اطاعت اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی اطاعت تو فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا ریاست مدینہ میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے کیا اللہ کے سوا کوئی اور مددگار تھا اس ریاست کا اور پھر آپ پاکستان کی ریاست کو سوچئے کہ جو قائم ہوئی تو اس نے اللہ کے علاوہ کتنے یار اور کتنے مددگار اپنے بنا لے آج اللہ کے علاوہ سب ہمارے ہم سب سے یاری گاٹنے کی اور سب کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نتیجہ کیا ہے ساری دنیا میں پاکستان ملامت کی وجہ بنا ہوا ہے ملامت کا نشان بنا ہوا ہے ملامت کا سمبل بنا ہوا ہے پھر اس کے بعد یہ معاشرت کیسی ہوگی اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی دوسری بات کیا ہے اللہ کی عبادت کے فوراں بات دوسری بات کیا ہے اسلامی معاشرے کی دوسری خوبی کیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اللہ تبارک و تعالی رب ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کے شریک کون لوگ ہیں وہ ماں باپ ہیں ماں باپ اگر نہ ہو تو یہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ پرورش پا ہی نہ سکے دنیا میں سب سے کمزور بچہ اگر پیدا ہوتا ہے کسی کا تو وہ انسان کا بچہ ہے وہ چھوڑ دیا جائے آدھے گھنٹے کے لیے ایسے ہی بیار و مددگار ختم ہو جائے باقی بچے باہر آتے ہیں اچھلتے خودنا شروع کر دیتے ہیں بہت سارے آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے دوڑنا بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن انسان کا بچہ ہے کہ وہ مجبور ہے سب سے پہلے تو وہ ماں کے رحم میں رہنے کے لیے مجبور ہے ایک مدد تک وہاں اگر اس کو نہ رکھا جائے نکال پھینکا جائے تو کون اس کو پروان چڑھائے گا کون سی جگہ اس کو پروان چڑھنے کے لیے ملے گی پھر اس کے بعد باپ ماں کے ساتھ باپ مکمل جو ہے وہ تعاون کرتا ہے اگر اس کا تعاون نہ ہو تو وہ ایک خاص سے یوں اٹھا کے پھینک دیں اور وہ دیوار سے سر ٹکرا کے جو ہے اس کا مر جائے لیکن باپ بھی اپنی رات کی چین کی نین جو ہے وہ قربان کرتا ہے ماں بھی قربان کرتی ہے دن بھر باپ کماتا ہے یہ سارا نظام ربوبیت کا حصہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور کیسے کرو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑے ہو کر رہے تو انہیں اوف تک نہ کہو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اوف انسان کی مو سے کب نکلتا ہے ایک دوسرے کے جس میں سوئی پن چبھا کے دیکھئے اوف کی آواز نکلے گی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اوف تو نکلتا ہی اس وقت ہے جب انسان کو تکلیف ہوتی خوشی میں تھوڑی اوف نکلتا ہے ماں جو ہے وہ اگر پیار کرے ماتھے پہ تو اوف نہیں نکلتا لیکن ایسا مطالبہ کر دے ایک وقت میں کہ آپ کو صبح اٹھنا ہے جلدی اور رات کو آپ کا طبیعت بھی خراب ہے کچھ اور بھی کام کرنے ہیں کچھ اسائنمنٹ گھر پہ بھی لے کے آگئے ہیں لیکن ماں نے کوئی فرمائش کر دی خواہش کر دی یا کوئی ایسی بات کر اس وقت بھی آپ کو اوف نکلتا ہے یعنی آپ کو تکلیف ہو آپ کو کاتا چبھے لیکن پھر بھی اوف نکلتا ہے باپ کوئی بات کہے اور آپ کو ناغوار گزرے پھر بھی چہرے پہ ماتھے پہ سکن نہ آئے یہ ہے بنیادی یہ تعلیم ہے کہ ماں باپ کی کسی ایسی بات کو بھی جو تکلیف پہنچانے والی ہے اور یہ نیچرل ہے ماں باپ نے جتنی تکلیف ماں باپ کو ہم نے جتنی تکلیف پہنچا دی اگر کوئی پلٹ کے وہ فلم دکھائے تو ہم حیران رہ جائے ہم اتنی تکلیف ہمیں ہمارے ماں باپ آج ہماری اس عمر میں ہمیں وہ تکلیف نہیں پہنچاتے کبھی کبھی کوئی مطالبہ ایسا تکلیف دے ہو جاتا ہے کوئی ڈانٹ ایسی تکلیف دے ہو جاتی ہے دس مرتبہ میں سے کوئی ایک دو مرتبہ ایسی بھی ڈانٹ ہو جاتی ہے کہ جو ہمارا خصور نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود کیا ہے اوف نہیں کرنا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑے ہو کر رہے ہیں تو انہیں اوف تک نہ کہو اور انہیں یعنی اس سے اگلی بات تو ہو ہی نہیں سکتی ہونی نہیں چاہیے کہ انہیں جھڑک کر جواب نہ دو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں جھڑک کر جواب دیں جھڑک نہ کیا ہوتا ہے کوئی گالی بکنا تھوڑی ہوتا ہے کوئی ہاتھ اٹھانا تھوڑی ہوتا ہے بس تنگ کر دیا آپ نے تو اس طرح کا جملہ نہیں آنا چاہیے ماں یا باپ سے گفتگو کے دوران اما آپ نے تو بس حد کر دیئے اس طرح سے نہیں اچھا یہ باتیں مجھ سے نہ کریں یہ اس طرح کی بات نہ کیا کریں میں کر دوں گا آپ کا اب آپ بار بار مجھے نہ ٹوکیں آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو جائے اس طرح سے بات کرنا ماں سے قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس طرح سے بات نہ کرو اسلامی معاشرے میں اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی انہیں جھڑک کر جواب نہ دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو احترام کے ساتھ بات کیا ہوگی کہ ان کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے سب سے بڑا احترام تو یہی ہوگا کہ ان کی آواز سے بلند نہ ہو آواز اور آپ کے احترام میں اس میں باڈی لینگویج بھی شامل ہے کہ ان کے سامنے آپ اکڑ کے نہ کھڑے ہو اپنی جوشان آپ کو ان کی محنتوں کے ذریعے ان کی پرورش کے ذریعے ان کی تعلیم دلانے کے ذریعے سے جو معاشرے میں مقام آپ کو حاصل ہو گیا آپ کہیں ڈریکٹر لگ گئے اب گھر میں آکے وہ کلف اتر جانا چاہیے ماں باپ کے سامنے آپ ڈریکٹر بن کر نہیں کھڑے ہو وہاں تو باہر جاتے ہیں فیکٹری میں پچاس ورکر آپ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں احترام کے ساتھ اب آپ گھر میں آکے ماں باپ کے ساتھ بھی اسی طرح سے ڈریکشن دے رہے ہیں یہ ناجائز ہو گئے یہاں تو آپ اس طرح سے رہیں جیسے فیکٹری میں آفیس میں آپ اپنے ورکر سے سمجھتے ہیں کہ وہ احترام کے ساتھ آپ کے سامنے جھکا رہے ہیں اس طرح سے کہاں یہ ڈریکٹر صاحب گھر میں آکے کیسے ہو جائیں گے یہ اس طرح سے ہو جائیں گے جیسے ان کا فیکٹری کا مزدور ہے آفیس کا کوئی ملازم ہے یا کوئی سب آرڈینیٹ تو ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا دیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا ریفرنس پوائنٹ وہی ہے بچپن تمہاری پیدائش کے بعد سے جو پرورش ہے اس کا تم بدلہ چکا ہی نہیں سکتے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ضعیف ماں کو اپنے کندے پہ بٹھا کر حج کر آیا اور تمام مراسم اس کے حج کے مکمل کروا ہے کیا میں نے اپنی ماں کہاں پدا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تم جب اپنی ماں کو لے کے چل رہے تھے اپنے کندے پہ بٹھا کے تو تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مر جائے گی اور جب تمہاری ماں تمہیں اٹھایا جب تمہاری ماں تمہیں اٹھایا اٹھایا پھر رہی تھی تو اس کے دل میں یہ تھا کہ یہ زندہ رہے گا یہ آگے بڑھے گا یہ ترقی کرے گا اس کو طویل عمر ملے تمہارا اور تمہاری ماں کا مقابلہ کہاں ہو سکتا ہے ایک بندہ آیا اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے والد میری جیب سے پیسے نکال دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں تم معلوم ہے تم اور تمہارا مال تم اور تمہارا مال دونوں اپنے تمہارے باپ کا مال ہو تم بھی اپنے باپ کا مال ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا مال وہ نکال سکتا ہے تو ماں اور باپ کا یہ جو ہے وہ حق ہے جو اسلامی معاشرے کی روح ہے پھر فرمایا کہ اس طرح دعا کیا کرو کہ جیسے انہوں نے بچپن میں باپ پالا تھا ویسے آپ ان پر رحم فرمائیے تمہارے دلوں میں فرمایا تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے دلوں میں کیا ہے انسان ہر زمانے میں ایک جیسے ہی رہتا ہے ایک جیسے ہی انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو کام کرنا ہے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے بچوں پر خرج کرنا ہے بچوں پر خرج کروں گا یہ مرے بڑھاپے میں کام آئیں گے انسان بلکل دو اور دو چار کی طرح سے اپنے فائدہ ہی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو ہے وہ تمہارا رب خوب جانتا ہے اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لئے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے خصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں بندگی کے رویہ کیا ہے کہ انسان کی پرائیورٹی جب تک اس کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ خرچ میں خدمت میں ہر چیز میں پرائیورٹی کون ہوں گے ماں باپ ہوں گے اس کے بعد دوسرے اور باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی سارے اخراجات اور باقی سارے امور کو دیکھنے والا وہ ہے وہ سب کی راہ آسان اور ہموار کر دے گا اس لئے تنگی میں نہ ہو کہ تم سارا خرچ اگر ماں باپ پہ کر دو گے یا زیادہ خرچ ماں باپ پہ کر دو گے تو اس طرف کے لئے تمہیں کچھ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ تمہارے وہ انتظام کرنے والا بھی ہے اس کے بعد فرمایا کہ رشتدار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق چنانچہ اسلامی معاشرے میں مدینہ کی ریاست میں یہ تیہ تھا کہ رشتدار اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دیا جائے گا مسافر کی تین دن تک جو ہے وہ خدمت کی جاتی تھی وہی وجہ ہے کہ مسافروں کا اسلامی معاشروں میں جو ہے وہ ان کی مسافر نوازی کو پسند کیا جاتا ہے جہاں جہاں چلے جائے عام انسانوں میں بھی اسے پسند کیا جاتا ہے لیکن مسلم معاشروں میں بہت زیادہ ہر جگہ کے اپنے اپنے رواج اور روایات ہیں مساکین کے کھانے کا انتظام ان کے کپڑے پہننے کا انتظام یہ ساتھ اس سب میں ترجیح اول کیا ہوگی وہ رشتدار ہوگی ظاہر ہے جب میں اپنے قریبی قریبی رشتداروں کا خیال کروں گا تو سب کا خیال ہو جائے گا کوئی رشتدار مجبور نہیں ہوگا کہ وہ بھیگ مانگتا پھرے یا وہ وہ فٹ پات پہ بیٹھ کے کھانا کھائے یا وہ راشن مانگنے کی لائن میں لگے یہ جتنے لوگ آج جن کا پروفیشن بھیگ مانگنا ہو گیا راشن جمع کرنا ہو گیا سڑکوں پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہو گیا یہ کسی نہ کسی کے پڑوسی ہیں یہ کسی نہ کسی کھاتے پیتے آدمی کے پڑوسی ہیں کسی نہ کسی کھاتے پیتے آدمی کے رشتدار ہیں یا کسی نہ کسی کھاتے پیتے آدمی کی فیکٹری میں کارخانوں میں کام کرنے والے اسلامی معاشرے میں ان کا حق عدا ہوگا اور اس طرح سے عدا ہوگا کہ پھر یہ جو ہے وہ ادھر ادھر مانگنے کے لیے ان کو جانا نہیں پڑے گا یہ حق کیسے عدا ہو سکتا ہے یہ حق ایسے عدا ہو سکتا ہے کہ انسان فضول خرچی نہ کرے اپنے اوپر فضول خرچی نہ کرے یا اپنے پسندیدہ امور میں فضول خرچی نہ کرے اتنا ہی خرچ کرے جتنا وہ ضروری ہو کیوں؟ اس لیے کہ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو ایماؤنٹ ہے جو رقم ہے جو مال ہے اس کو یہ اسی کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لگوا دے دو ڈشوں سے پورا ہو سکتا ہے چار ڈشیں کروا دے اب یہ ہر آدمی ہما پر وقت مختصر ہے ہم تیزی سے چلتے ہیں لیکن یہ کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اگر میں کچھ کمی کروں اپنے اخراجات میں اور اپنی حد میں رہوں تو پھر میں اوپر کی جو حقوق ہیں ان کے لئے پیسے بچا سکتا ہوں اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتداروں مسکین اور مسافروں سے تمہیں کترانہ ہو اور ایسا بسا اپات ہوتا ہے کہ آدمی کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے بس یہاں تعلیم یہ ہے کہ دل تنگ نہ ہو کترانہ ہو تو اس بنا پر کہ تم ابھی اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم مدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو تم انہیں نرم جواب ہو بس دل تنگ نہیں ہوگا تو آپ جھڑک نہیں سکتے کسی بھی سائل کو جھڑک نہیں سکتے اس سے نرمی سے ہی بات کریں لا فرق ہے اس میں بھی بہت محتاط طرز عمل بتایا گیا کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھنا چھوڑ دو آپ کام کر رہے ہیں سو روپے آپ کے پاس آگئے ہیں آپ نے کہا چلو بھر سو روپے لٹا دو نہیں اس طرح نہیں آپ سوچیں اپنے کل کے لیے سوچیں اور باقی لوگوں کے لیے سوچیں جو آپ کے متعلقین ہیں سب کے لیے سوچیں یہ نہیں اندھا دن جیب میں ہاتھ ڈالا اور بس پھیک دیا تو یہ بات یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اپنا انسان کا جو بھی معاملہ ہے مال کا وہ کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے نہ بالکل ایسے باندھ کے رکھے اور نہ جو ہے وہ بالکل کھلا چھوڑ دے بلکہ حساب کتاب رکھے ورنہ کیا ہوگا کہ ملامت زدہ رہ جائے گا اور آجز بن کر رہ جائے گا فرمایا تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق پشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یعنی اس میں یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ میں رزق ہے اور وہ تمہارے حال کو دیکھ رہا ہے اگر تم تنگ دلی کا مظاہرہ کرو گے تو تمہیں یہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی تمہاری تنگ دلی کے سزا میں جو ہے وہ تمہیں کنگال کر دے یا تمہارے رزق کو محدود کر دے لیکن اگر تم کشادہ دلی کا مظاہرہ کرو اپنا دل کشادہ کرو کشادہ کرو اور اپنے عمل میں کشادہ دلی کا اظہار کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا رزق فراہ کر دے گا فرمایا اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطہ ہے پتہ نہیں کس زمانے میں کس نے کہہ دیا کہ انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اور رزق کے ذرائع جو ہے وہ محدود ہیں اسی طرح بڑھتے چلے گئے تو انسان جو ہے وہ بھوکا مر جائے لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں دن با دن کے رزق کے ذرائع بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں آج دنیا میں بھوک اس وجہ سے نہیں ہے کہ گندم نہیں ہے گندم تو ٹنوں کے حساب سے سمندر برٹ کر دی جاتی ہے آج دنیا میں بھوک اس وجہ سے نہیں ہے کہ رزق نہیں ہے آج سات عرب انسان ہے تیسر عرب انسان بھی آج ہوں تو ان کے لئے بھی رزق زمین پر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا وافر کیا ہوا ہے رزق تو اس وجہ سے بھوک اس وجہ سے ہے کہ کرپشن ہے بھوک اس وجہ سے ہے کہ کچھ لوگوں نے کنٹرول کر رکھا ہے رزق کے ذرائع کو اللہ تعالیٰ نے تو رزق کے ذرائع عام کر رکھی ہیں اور دن با دن جو ہے وہ ترہ ترہ سے انسان پھر یہ انسان جو پیدا ہوتے ہیں وہ صرف ایک موہ تھوڑی لے کے آتے ہیں کھانے کے لئے دو ہاتھ بھی لاتے ہیں دماغ بھی لاتے ہیں یہی پیدا ہونے والے انسان ہیں جو رزق کے بہت سارے ایسے ذرائع جنہوں نے دریافت کیے ہیں جن کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ سیراب ہوتے ہیں رزق سے اللہ تعالیٰ کے آپ خود اس کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ انسان اگر آنا بند ہو جائیں تو وہ ذہن بھی آنا بند ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات سے رزق کے ذرائع کو تسخیر کریں گے اس کائنات کی تسخیر کے ذریعے سے جس طرح سے رزق بڑھ رہا ہے جس طرح سے رزق جو ہے کشادہ ہو رہا ہے دن بدن ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس خیال کو ہمیشہ یہ شیطان کی طرف سے ڈالا ہوا خیال ہے کہ بھوکے مر جاؤ گے بھوکا نہیں مرے گا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے پھر فروایا زنا کے قریب نہ پھٹکو وہ بہت ہی برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے زنا سے روکنا یا منع کر دینا ایک سمپل بات ہو سکتی تھی کہ زنا کے قریب زنا نہ کرو لیکن یہاں کیا جا رہا ہے کہا کیا جا رہا ہے قریب نہ جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا سے پہلے بھی بہت سارے مراحل ہوتے ہیں ان سب کو روکنا ہے مطلب اسلامی ریاست میں اس کا میڈیا ایسا نہیں ہوگا کہ انسان مہاں بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے صرف جو سیکس کے جذبات ہیں وہ بھڑک جائے اور وہ جہاں چاہے بے لگام ہو جائے ریاست مدینہ میں اس طرح کا کوئی میڈیا نہیں تھا اور ہو نہیں سکتا جو ریاست مدینہ کو کوپی کرنا چاہے گی اس کو اپنے میڈیا کو اس پہ کرنا ہوگا اس بنیاد پہ لانا ہوگا کہ وہ اپنے لوگوں کو زنا کے اسباب سے بھی دور رکھیں اب آپ دیکھ لیے اپنے میڈیا کو اور اس میں نظر کا استعمال بھی بہت اہم ہے میڈیا تو جو کرتا ہے کرتا رہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نظر دی آنکھیں مجھے دی ہیں اس کا حساب مجھ سے لیے جائے اور اس کا آغاز بدنظری سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی نظر کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہا مومنین سے کہیے کہ اپنی نظریں جھکا کر رہے ہر چیز کو دیکھنا ہی نہیں ہے نظر جھکے گی تو ہر چیز پہ پڑے گی نہیں کیلکولیٹڈ ہوگا کہ کس چیز کو دیکھنا ہے اور کس چیز کو نہیں دیکھنا تو کیا کرنا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکے یہ آج جتنی فلمیں ڈرامیں یہاں تک کے استحارات یہاں تک کے کارٹون یہ ساری چیزیں انسان کے صفلی جذبات کو بھڑکانے والی یہ سب یہ آیت یہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا میڈیا اور ہماری کوششیں اور ہماری اپنی ذات تک ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے نجائیں اس میں اپنی نظر کا بھی بہتر استعمال اور بدنظری سے اپنے سے آپ کو بچانا مخلوط محفلوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا جہاں مجبوری ہو وہاں پہ بھی احتیاط کرنا ایک چھت کے نیچے دو نامحرم کو نہیں ہونا چاہیے یہ ایک اصول ہے بہت بنیادی تھوڑی دیر کے لیے بھی یا زیادہ دیر کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ خطرہ ہے یہ کیا ہے یہ اس ہدایت پر اگر عمل کرے گا کوئی تو وہ کیا کرے گا کہ وہ کسی ایک چھت کے نیچے کبھی نامحرم کے ساتھ نہیں ہوگا اس لیے کہ ہدایت کیا ہے زنا کے قریب نہ پھٹکو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اس میں بدنیتی ہے یا کوئی بات ہے نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے بعض لوگ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان لوگوں کا تو ایمانی خطرے میں پڑ گاتا ہے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ اور اس کا ابتداء نظر سے ہوتی ہے پھر صحبت اور تعلق سے ہوتا ہے قربت سے تو اسلام جو مخلوط محفل ہے اس کو پسند نہیں کرتا کیوں نہیں پسند کرتا اس لئے کہ مخلوط محفل ہی بنیاد بن جاتی ہے بس ایک مرتبہ بات ہو گئی کوئی بات ہو گئی پھر بات ہو گئی پھر بڑھتے چلا جاتا ہے سلسلہ چل جاتا ہے ایک مرتبہ گلاس دیتے ہوئے کپ لیتے ہوئے کوئی ہاتھ کچھ ہو گیا پھر اس طرح سے جو ہے وہ آدمی فسلتا چلا جاتا ہے اور فسلائی ایسی ہوتی ہے کہ شروع میں اس تیزی سے پھتلتا ہے کہ پھر قابو میں نہیں رہا تو کسی آپ یوں کہہ لیجئے کہ کسی ایسے مقام پہ کھڑے ہی نہ ہو جہاں سے سلپ ہونے کا اندیشہ ہو یہ بنیادی تعلیم ہے قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور جو شخص مظلومہ نہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قساس کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اس کی مدد کی جائے گی یعنی اسلامی معاشرے میں ریاست مدینہ میں نہ حق قتل نہیں ہو سکتا ریاست مدینہ میں نہ حق قتل آج انسان آج دیکھئے دنیا بر میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو نہ صرف یہ کہ نہ حق قتل کرنے کے لیے پروفیشنل قاتل موجود ہے بلکہ ریاست خود نہ حق قتل کرتی ہے ریاست جسے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کسی شہری کو اس اس کے اس جرم پہ پکڑ لے کہ یہ شہری بغاوت کرنے والا ہے یہ فساد پھیلانے والا ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ عدالت میں لے کے جائے اس شہری کو مقدمہ چلائے اور اگر جرم ثابت ہو تو اس کو سزا دے لیکن آج ہماری ریاست کیا کر رہی ہے کہ ماورائے عدالت لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے لوگوں کو جو ہے قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ریاستی ادارے نے کام کیا یہ وہ ریاست ہے جو مدینہ طیبہ کے نام پہ بنی موڈل اسٹیٹ کے نام پہ بنی اسلام کے نام پہ بنی پاکستان جو ہم نے ابتداء میں بات کی تھی آج بھی اس کا موقع موجود ہے اگر یہ پوائنٹس جو اللہ تبارک پتالہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بتائیں اس کو ریاست کا ابتدائیہ سمجھا جائے اور ان کو جو ہے وہ ان پہ عمل کا ارادہ کر لیا جائے پوری قوم مل کر عمل کا ارادہ کریں اس میں ریاست بھی شامل اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کو بھی اس کام میں ملانا ہوگا اور ریاست کو جب کام میں ملانا ہوگا تو کوئی ہینڈز اپ کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پہ کیسے عمل کروگے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ یعنی ایسا ماحول نہ ہو جو بچوں کو زنا کی طرف لے کے جاتا ہو یا یہ کہ وہ اولاد کو قتل نہ کیا جائے ایسا معاشی نظام بنانا پڑے گا اس کے لئے ضرور کہ سب کے فالت ہو رہی آدمی قتل کی طرف نہ جائے ایسا سیاسی نظام بنانا ہوگا کہ وہاں ایک دوسرے سے دشمنی نہ ہو اور قتل نہ کی جا رہے ہیں یہاں تو ہر گلی ہر محلے میں آئے دن قتل ہوتے رہتے ہیں اور یہاں کیا ساری آج مسلمان دنیا میں نمونہ اور سمبل کیا ہیں قتل کرنے کا قاتلوں کا گروہ کے طور پر جانے جاتے ہیں اکیلے اکیلے قتل کرنا ہو دماغے کر کے قتل کرنا ہو نیستو نابود کرنے کے لئے قتل کرنا ہو کفر کے فتوے لگا کے قتل کرنا ہو یا یہ سوچ کے قتل کرنا ہو کہ نہیں اب ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی جس چیز کو بھی دیکھ لیجئے لیکن مسلمان قتل کا سمبل بنا ہوا ہے یہ کتاب ہمیں کیا کہتی یہ تعلیم ہمیں سورہ بنی اسرائیل کی یہ تعلیم کیا کہ مسلمان مات میں تو ناہا قتل ہوئی نہیں سکتا اور ناہا اور حق والا قتل کیا ہے وہ ہی ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں وہ قتل ہو گا یا یہ کہ اسلامی ریاست کے خلاف وہ بغاوت کر رہا ہوگا تو وہ قتل کیا جائے گا یا یہ کہ وہ اگر شادی شدہ ہے اور زنا کا مرتقب ہوا ہے پھر ریاست مدینہ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ قتل نہ ہو بلکہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو کیا ہوگا کہ اگر قتل ہو جائے تو اس کے ولی کو قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے اسلام کہ وہ ریاست ذمہ دار ہے قاتل کو پکڑنے کی اور ولی آرہے لیکن ریاست کیا کرے گی کہا گیا ہے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اس کی مدد کی جائے مقتول کے وارثوں کی مدد کرنا کس کا فرض ہے ریاست کی تو ایسی ریاست بنانا کس کا فرض ہے جو مقتول کے وارثوں کی مدد کرے بھائی آپ بتائیں کس کا فرض ہے آپ کا فرض ہے نا اور یہ سیاست کے بغیر تو نہیں ہو سکتا یہ حکومت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا یہ ریاست جب تک مسلمان نہیں ہوگی اس وقت تک یہ اسلامی قوائنین کیسے نافذ ہو سکتے ہیں اور کیسے اسلام کی برکات ساری دنیا تک پہنچ سکتی فرمایا مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے یتیم کی دستگیری یتیم کی خدمت یتیم کی پرورش یتیم کو پروان چڑھانا یہ اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے صرف یہی نہیں کہ اس کے مال میں خیانت نہ ہو بلکہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کی جو کچھ بھی خوتیں ہیں جو کچھ پوٹنشل ہیں اس کے اندر ان کو بھی سمجھنا ان کو محسوس کرنا اور ان کے مطابق اس کو پروان چڑھانا یہ ریاست مدینہ کی یا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلامی ریاست مدینہ کی ریاست نے حضور صلی اللہ یہ انفرادی طور پر بھی ہے اجتماعی طور پر بھی اہد انفرادی طور پر ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں اس کی پابندی ہے پھر ہم آپس میں ایک دوسرے سے اہد کرتے ہیں اس کی پابندی ہے پھر کچھ اہد ایسے ہیں جو ہم اپنے آپ کر لی تھی پانچ ہزار روپے ملیں گے تو ایک ہزار روپے اللہ کے راہ میں خرچ کر لوں گا لیکن اس کو کوئی اور میرے علاوہ نہیں جانتا اللہ جانتا ہے میں جانتا اب جب وہ آگئے تو میرا ہاتھ تنگ ہو گیا دل تنگ ہو گیا یا یہ کہ میں ارادہ کیا کل میں نہیں گزار سکتا سب سے پہلے اپنے آپ سے انسان اہد کی پابندی کرے اور اس میں کوئی پکڑنے والا بھی نہیں گھر میں امی بھی اب بھی کہیں تو کہیں نہیں مجھے پتا ہے کب جانا ہے کوئی اسی بات لیکن خود کو تو پتا ہے کہ اس نے سوچا تھا کہ وہ چھ بجے اٹھ جائے گا صبح اور نماز کے بعد پھر سوئے گا نہیں کام کرے ادھر جائے گا ادھر جائے گا لیکن صبح چھ بجے اس کے بعد وہ اپنا اہد بھول گیا یا اس نے اس کو بالائے تاق رکھ دیا اور اپنے آرام کو ہی اس نے ترجی دی تو پھر اس کا مطلب یہ دن اس کا ضائع ہونے والا ہے اگلا اور ایک ایک دن ضائع ہو کے زندگی ضائع ہو جاتی تو اہد جو ہے وہ صرف اللہ تبارک وطالہ سے ہی نہیں ہے صرف آپس کے معاملات میں نہیں ہے بلکہ اپنے آپ سے بھی ہے یہ تین وں دائرے نمازیں ساری پڑھنا شروع کر دوں گا روزانہ ایک رکوع کی تلاوت کروں گا تفسیر پڑھوں گا یہ ساری آپ کے اہد ہیں جو آپ اپنے آپ سے کر رہے ہیں اور اس میں گواہ اللہ تبارک وطالہ موجود ہے ان کو پورا کرنے کی عادت ڈالیں گے جو کچھ آپ سب عالم کی نظروں میں جیسے جیسے وہ اپنے آپ کو اس میں محفوظ رکھے گا اپنی نظروں سے گرنے سے ویسے دنیا کی نظروں میں وہ بلنگ ہوتا چلا جائے گا پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تو ٹھیک طراز سے تو یہ اچھا طریقہ ہے اور بل لحاظ انجام بھی یہی بہتر اب آپ اس کے حوالے سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں ہمارا کیا حال ہے کیا صورتحال ہے ہم لوگ بھروسہ ہی نہیں کرتے کسی دوسرے کی طول پہ دکاندار کو کہہ کے ہم کھڑے رہتے ہیں اور دکاندار بھی موقع تلاش کرتا ہے اور دکاندار تو چلیے یہ دور کی بات ہو گئی اب تو سب پیک آئیٹم ملتے ہیں لیکن پیک آئیٹم میں بھی اس بات کا یقین لینے والے کو نہیں ہوتا کہ یہ پورا ہوگا اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو کاروباری دنیا میں سپلائی کی جاتی ہیں پانچ سو اگر لکھا ہوا ہوتا ہے تو سب کو معلوم ہے کہ پانچ سو میں بیس شیئر کمی ہوں گی لینے والے کو بھی دینے والے کو بھی عجیب معاملہ ہے یہ اللہ تبارک وطالہ کا حکم یہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے ہم یہاں پہ بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری باہر کی دنیا سے جب ہم کاروبار کر رہے ہوتے تو بھی اسی طرح سے کر رہ ہوتے ہیں باہر کے دنیا میں یہ بہت اجنبی ہے پسندیدہ بات نہیں اور جبکہ اسلامی دنیا میں یہ بات اجنبی ہونی چاہیے تھی کہ کوئی دینے کے معاملے میں پورا نہ دے کمٹمنٹ کچھ ہو یہ ساری چیز یہ صرف اشیاء کی طرف ہی نہیں ہے بلکہ یہ سارے معاملات میں ہے کہ جب میں دوں تو دوسرے کو اس کے حق کے مطابق تو دوں کم سے کم اس سے بڑھ کے احسان یہ ہے کہ میں دوں تو اس کے حق سے زیادہ دوں کچھ جبتا ہوا ہی تو دولو آپ دیکھ لیجئے یہاں جو فرمائے کہ انجام کے لحاظ سے بھی یہی بہتر ہے آپ جتنے تاجر جن کو آپ دیکھیں گے ترقی کرتے ہوئے ان کی جب آپ تہنگی کریں گے تو بہت بنیادی باتوں میں یہ چھوٹی بات ضرور ہوگی کہ انہوں نے شروع کیا تھا تو انہوں نے طولہ تھا تو وہ ہمیشہ جھکتا ہوا طولتے بہت سارے دکاندار ہیں دکانے جو ترقی کر گئی اس کے اسباب میں آپ کو یہ سبب ملے گئے کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو یقینا آنکھ کان اور دل سب ہی کی باز پور سونی زمین میں آکڑ کر نہ چلو تم نہ زمین کو پھار سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک نا پسندیدہ ہے یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ یہ بریکٹ شروع ہوا ہے یہ آخر میں پھر دوبارہ یہ بریکٹ لگ گیا اور بریکٹ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ بریکٹ سے ضرب کھاتی ہے یہ اتنا زبردست توحید کا ملٹیپلائر ہے کہ یہ جو چودہ احکام ہیں یہ اگر اس بریکٹ کے اندر رہتے ہوئے نہ کسی کی بندگی کی جائے گی نہ کسی سے مدد لی جائے گی توحید ہی اللہ کی بندگی نہ ہو پھر بھی یہ جو چودہ صفات ہیں چودہ خصوصیات ہیں اسلامی معاشرے کی یہ اگر کسی انسانی معاشرے میں ہوں تو فائدہ ضرور دیں گی لیکن وہ فائدہ جو ان کے ساتھ ہوگا جو یہ اس سے برکتیں ہوں گی وہ نہیں ہوں آج بدقسمتی سے یہ اندر کی جو چیزیں ہیں وہ باہر کی دنیا میں تو ہیں خوبیوں کے طور پر اور اس سے وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں لیکن اسلامی معاشرے میں اگر توحید کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی کے ساتھ صرف اسی کی مدد نسرت اور عیانت کے ساتھ یہ سارے عامال کیے جائیں جو اللہ تشکیل دیا ان ساری باتوں پر عمل کیا تو دیکھئے ریاست مدینہ کی برکتیں جس طرح سے دنیا میں پھیلی اسی طرح سے ریاست پاکستان کی برکتیں میں پھیل سکتی یہ وہ ہوگا مگر اسی وقت جب پورا پاکستان اور سارے مسلمان جو اس پاکستان میں رہتے ہیں وہ یہ عزم اور یہ ارادہ کر لیں کہ انہیں اپنی زندگی میں ان چیزوں پر کو عمل کرنا ہے ہم قرآن ہر سال پڑھتے ہیں بار بار ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں قرآن مجید کیا کیا رہا ہے اس کی طرف ہم اگر توجہ کرنے لگیں اور اللہ تبارک وطاللہ نے اس میں جو احکام ہمارے لئے ہم دیئے ہیں ان پر ہم عمل کرنے کے لئے آپ اس نے سوچ بچار ہی شروع کر دیں اور کچھ نہ کچھ عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک وطاللہ مہربان ہونے کے لئے اللہ تبارک وطاللہ کو مہربان ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی صرف بندے کے لئے ہے کہ بندہ اس کی طرف ایک قدم آئے اللہ تبارک وطاللہ دس قدم آتا ہے بندہ اللہ کی طرف قدم بڑھانے کا مطلب کیا ہے اللہ کی طرف قدم بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ مالک آپ کے یہ احکام ہم نے سنے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں جتنے معاملات ہماری انفرادی زندگی سے متعلق ہیں وہ تو سمجھ لیں کہ آج سے ہم شروع کر دیں گے ہم کبھی اپنے ماں باپ سے اف نہیں کریں گے ہم کبھی اپنے ماں باپ سے جھڑک کر بات نہیں کریں گے ہم آپ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے پھر واقعی وہ سارے معاملات جو اجتماعی ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک اجتماعیت ہو جس میں بیٹھ کر سوچ بچار ہو اور اس کے مطابق جو اجتماعی رائے بنے جو کنسنسز ہو اس کے مطابق پھر اقدامات ہو لیکن ہو محض اللہ کی رضا کے حصول کے لئے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو تو یہ پاکستان اسی طرح کا پاکستان بن سکتا ہے جس سے ساری دنیا میں اس کتاب کا نور پھیلے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان عن الحمد اللہ رب العالم